کہیں گے اس پورے معاملے کے اندر آپ کو علماء کی بھی مجرمانہ خموشی نظر آ رہی ہے وہ اس واقعے کو تو کنڈیم کر رہے ہیں ابھی تک کسی عالم دین نے اس کی سزا بتائی ہے آپ نے کوئی کلپ سنا ہو ہاں اوہ میں دستانگتوانوں اے کیوں نہیں پہ دست دے مامو پارٹی ہاں اے مامو پارٹی اس لیے نہیں بتا رہی ہے کہ ان کی فقہ ہنفی کے اندر اس کی سزا ہے ہی کوئی نہیں ہے جی اس لیے نہیں یہ بتا رہے میاں مالی کے اندر ہونے والے افسوسناک واقعہ پر مرزا جیلمی نے ایک بیان ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کیا ہے جس بیان میں مرزا جیلمی نے نہایت تاثب اور اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے ہوئے احناف کے خلاف بہت زیادہ منفی پر اپوگرنہ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہنفیوں کے نزیق اگر باپ بیٹے کو قتل کرے تو باپ پر کوئی سزا نہیں ہے اور ساتھ فقہ ہنفی کی کتابوں کے بقیدہ پیجز اس کے سکین دکھائے ہیں اور جو سکین دکھا رہے ہیں انہی کتابوں کے انہی صفات کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ قتل نہیں کیا جائے گا البتہ باپ کے اوپر دیت واجب ہوگی اب دیت بقیدہ ایک سزا ہے جو لکھی ہوئی ہے کہ باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس قتل کی دیت دے اب مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے کے دلائل کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ تمہیدی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ شریعت اسلامیہ میں ہر گناہ کے اوپر سزا کی صورت میں حد مقرر نہیں کی گئی کہ ایک کام گناہ کا ہے اور حرام ہے اور اس کے اوپر شریعت نے حد مقرر کی ہو ہر گناہ کے اوپر حد مقرر نہیں کی گئی جیسے آپ سمجھیں شراب پینا بھی حرام ہے خنزیر کھانا بھی حرام ہے مردار کھانا حرام ہے پشاہ پینا بھی حرام ہے لیکن شراب کے اوپر حد مقرر کی گئی ہے پینے پر خنزیر کھانے پر حد مقرر نہیں کی گئی مردار کھاتا ہے سود کھاتا ہے پشاہ پیتا ہے کوئی اس پر حد مقرر نہیں کی گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حد مقرر نہیں کی گئی تو پینا جائز ہو گیا وہ کھانا یا استعمال کرنا اس کا جائز ہو گیا نہیں ہرگز نہیں اسی طریقے سے آپ سمجھیں کہ زنا کے اوپر حد مقرر کی گئی ہے لیکن کوئی شخص بیوی سے حیض و نفاظ کی حالت میں مجامت کرتا ہے تو اس حالت میں مجامت کرنا حرام ہے حج و عمرہ کا احرام بیوی نے پینا ہوا ہے تو اس کے ساتھ مجامت کرنا حرام ہے رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے نماز پڑھ رہی ہے ایسی حالت میں مجامت کرنا حرام ہے حرام ضرور ہے لیکن حد مقرر یہاں نہیں کی گئی بہت ساری ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ کام حرام ضرور ہے لیکن وہاں حد نہیں ہے اچھا پھر اب یہ بھی سمجھیں کہ سزا کی تین صورتیں ہیں کسی جرم کے ارتکاب پر جو سزا دی جاتی ہے تو ایک تو ہے جس کو حد کہا جاتا ہے دوسری قصاص ہے تیسری تازیر ہے حد یعنی وہ سزا جو کسی جرم کے ارتکاب کے اوپر شریعت نے مقرر کر دی ہے اس کو حد کہا جاتا ہے اور حد کا حق یہ ہے کہ چونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اللہ نے مقرر کی ہے تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اس حد کو پورا کیا جائے اور قاضی اس میں کسی قسم کی تخفیف نہیں کر سکتا اپنی طرف سے کوئی سزا معاف نہیں کر سکتا جبکہ جو تازیر ہے تازیر یہ حاکم وقت اور قاضی کی سوابدید کے اوپر ہوتی ہے کہ قاضی اپنی سوابدید پر اس جرم کے ارتکاب پر کیا سزا دینا چاہتا ہے جرم کس لیول کا ہے کس درجے کا ہے اس لیول اس درجے کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی اور یہ بھی یاد رہے کہ بعض صورتوں میں تازیر حادثے زیادہ شدید ہوتی ہے حادثے زیادہ سخت ہوتی ہے اور وہ کتنی سخت ہوتی ہے فقہ ہنفی کی کتابوں میں میں سے در مہتار کے جل تین صفحہ کبھی کبھی تازیر قتل تک ہو جاتی ہے یعنی ایک بندہ نے ایسا گناونا اور ایسا گھٹیا کام کیا ہے کہ جس کے اوپر وقت کا قاضی اور وقت کا حاکم اس کو تازیراً قتل بھی کروا سکتا ہے مثال کے طور پر دیکھیں ایک بندہ غیر شادی شدہ ہے وہ زنا کرتا ہے تو زنا کی حاد یہ ہے کہ اس کو سو کوڑے مارے جائیں زنا کی حاد سو کوڑے مار رہا ہے لیکن اگر شخص کسی محرم کے ساتھ یہ فیلے نہ پا کرتا ہے تو جامع ترمزی میں ایک ہزار چار سو باسٹھ نمبر حدیث ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے اب یہاں یہ تازیر ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے کبھی یہ ہوتا ہے کہ گناہ اس سے بڑے بڑے لیول کا ہوتا ہے حاد کے درجے سے بڑے لیول کا جیسے مثال کے طور پر دیکھیں سمجھیں کہ ایک شخص کسی کو زانی کہتا ہے اور زنا کی تحمت لگاتا ہے تو زنا کی تحمت لگانے والے پر شریعت نے حد رکھی ہے کہ اس کو اسی کوڑے مارے جائیں لیکن اگر ایک شخص کسی کو کافر کہہ دیتا ہے اب کافر کہنا زانی کہنے سے بڑا جرم ہے بڑا گناہ ہے لیکن یہاں شریعت نے حد نہیں رکھی حد نہیں ہے جبکہ کسی کو زانی کہنا یہ کافر کہنے سے نیچے والا درجہ ہے لیکن اس پر حد ہے تو بعض صورتوں میں شریعت کی طرف سے کسی گناہ کے اوپر حد نہیں ہے البتہ تازیر ہوتی ہے اور تازیر جو ہے وہ جرم کے ارتقاب پر ہوتی ہے قاضی کی ثواب دین کے اوپر ہوتی ہے وہ اس کے اوپر تازیر کتنی نافذ کریں تو حد کی نفی سے تازیر کی نفی نہیں ہوتی جیسے جامع ترمزی میں حدیث ہے 1455 نمبر حدیث اس کے تحت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ پیش کیا ہے کہ من عطا بہیمتن فلا حد علی جو کسی جنور سے مو کالا کرتا ہے اور کسی جنور کے پاس آتا ہے یعنی اس کے ساتھ مو کالا کرتا ہے فلا حد علی اس پر کوئی حد نہیں یہ عبداللہ ابن عباس کا فتوہ ہے جامع ترمزی میں 1455 نمبر حدیث کے تحت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا تو اب نعوذ باللہ تعالیٰ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حد نہیں ہے تو کوئی بندہ یہ فیلے ناپاک کرتا ہے اور یہ جائز ہے اس پر کوئی کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہے حد نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ سزا نہیں ہے حد نہیں کا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ حد تو نہیں ہے عربلتہ اس پر تازیر ہے اور تازیرن اس پر کتنا اس کو سزا دی جا سکتی ہے تازیرن اس کو قتل بھی کروے جا سکتا ہے یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے اب باب اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے تو وہاں قتل کی یا قساس کی نفی ہے وہاں تازیر کی نفی نہیں ہے تازیرن تازیر کی نفی بھی نہیں ہے اور پھر اس میں یہ ہے کہ وہاں سزا ہے اور وہ سزا یہ ہے کہ اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے قتل پر دیت دے اب یہاں یہ بھی سمجھیں کہ قتل کی پانچ قسمیں ہیں قتلِ امد قتلِ شبِ امد قتلِ خطا قتل جاری مجرے خطا اور قتل بھی سبب ان پانچ قسم میں سے جو قتلِ امد ہے اس کے اوپر قساس ہے اور کساس کی فرح ہے دیت جہاں کساس نہ ہو وہاں دیت ہوتی ہے کساس بھی سزا ہے اور دیت بھی سزا ہے اور فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے تو کساس تو نہیں ہے البتہ دیت اس پر واجب ہوتی ہے اور یہ صرف فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ فقہ شافی کا مسئلہ بھی یہی ہے فقہ حنبلی کا مسئلہ بھی یہی ہے اور فقہ حنفی کا مسئلہ بھی یہی ہے اور اہل تشیعوں کا موقع بھی یہی ہے ابن تیمیہ کا موقع بھی یہی ہے اور مرزا جیلیمی کے بابا اور آئنسٹان ناصر الدین البانی کا موقع بھی یہ ہے بقیدہ ناصر الدین البانی کا اس پر فتحہ موجود ہے کہ وہ بھی اسی بات کا قائل ہے کہ باپ بیٹے کو اگر قتل کرتا ہے تو باپ پر کے ساس نہیں ہے اس پر حوالہ جات ذرا دیکھ لیں یہ امام شافعی رحمت اللہ کی کتاب ہے کتاب الام جلد نمبر چھے صفحہ نمبر چونتیس پر امام شافعی رحمت اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ حَفِزْتُ عَنْ عَدَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَقِيتُهُمْ جن اہلِ علم سے میں ملا ہوں میں نے ان سے یہ بات حفظ کی ہے کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے وَبِذَلِكَ أَقُولُ اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے یہ امام شافعی رحمت اللہ کا موقع ہے یہ کتاب ہے مسائلِ امام احمد بن حمبل بروایتِ عبداللہ امام احمد بن حمبل کے بیٹے عبداللہ امام احمد بن حمبر احمد اللہ سے جو مسائل پوچھے ہیں اس میں مسئلہ نمبر ایک ہزار چھ سو بیاسی ہے کہتے میں نے اپنے والد سے پوچھا امام احمد بن حمبر احمد اللہ سے کہ کیا باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل کیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ فَلَا يُقْتَلُ اِذَا قَتَلْ عِبْنَهُ فَلَا يُقْعَدُ بِهِ کہ اگر باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے تو باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا امام احمد بن حمبر رحمت اللہ سے ایک دوسرا جو مسائل کی کتاب ہے مہنہ بن یاہیہ شامی المتوفیت 248 اجری ان کے مسائل جلد نمبر دو صفحہ نمبر 734 ہے اس میں یہی مسائلہ لکھا ہے وہ کہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا لِقَوْلِ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے لا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے یہ امام شافی کا موقف امام احمد بن حمبر کا اور امام عظم ابو نیفر رحمت اللہ کا یہی موقف ہے اور اہلِ تشہیوں کا بھی یہی موقف ہے یہ ان کے کتاب ہے جلد نمبر چار کتاب الدیات روایت نمبر چودہ ہزار ایک سو تیس ہے امام جعفر السادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے کہ جس نے جس نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا یُقْتَلُ بِهِ کیا اس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا قال اللہ تو امام جعفر السادق نے فرمایا کہ اس کو اس کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا اور اس روایت کو ملہ باکر مجلسی نے مرات العقول آئیے اس کی جلد نمبر چوبیس اور جلد نمبر چوبیس کے سفر نمبر اٹھاون پر اس روایت کو حسن قرار دیا تو آلِ تشہیوں کا موقع بھی سامنے آگیا فقہ شافعی فقہ حنبلی اور فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے اور ایک غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہے صدیق حسن قنوجی یہ ان کی کتاب ہے ارزت ندیہ اس کی جلد نمبر دو سفر نمبر تین سو دو پر لکھتے ہیں کہ وَقَدْ عَجْمَعْ أَحْلُ الْعِلْمِ عَلَى دَالِكَ اس پر اہلِ علم نے اجماع کیا ہے اور آئیمہ اربع میں سے صرف امام مالک رحمت اللہ علیہ نکال کے باقی تینوں کے تینوں امام اس بات پر متفق ہے کہ اگر باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے تو باپ کو کساسن قتل نہیں کیا جائے گا ہاں یہ ہے کہ باپ سے دیت لی جائے گی تو یہ جمہور مامے اور مامو پارٹی کہہ کے ان کو رد کرتا ہے اور پھر اماموں ہی کا سہارہ لیتا ہے